السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لالت بہت ہی بری بلا ہے لالت سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے جو لالت کرتے ہیں ان کا حال ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ان تین لالچی آدمیوں کا ہوا تین لالچی آدمی سفر کر رہے تھے سفر میں ان کو تین سونے کی ایٹیں مل گئیں تو ان تینوں نے ایک ایک ایٹ لینے کا ارادہ کیا مگر تھے بہت بڑے لالچی آدمی ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی انہوں نے مشورہ کیا جو سامنے گاؤں نظر آ رہا ہے ایک آدمی جائے اور اس گاؤں سے کھانا لے کر آ جائے تاکہ ہم تینوں مل کر کھانا بھی کھا لیں تو ایک آدمی اس گاؤں سے کھانا لینے کیلئے چاہتا ہے تو دونوں آدمیوں کے من میں لالچ جاگ اٹھا اور کہا کہ اس کے حصے کی ایٹ بھی اپنے لے لیتے ہیں مگر ہمیں کچھ کرنا ہوگا انہوں نے مشورہ کیا کہ جیسے ہی وہ کھانا لے کر آئے گا ہم جو ہے اس کو مار دیں گے جان سے اور اس کے حصے کی ایٹ بھی ہم لے لیں گے یہ انہوں نے ارادہ کر لیا مگر جو تیسرا آدمی جو کھانا لینے کیلئے گاؤں گیا تھا اس کے من میں بہت بڑا لالچ جالو کھڑا اور بولا کہ اگر تینوں ایٹیں سونے کی میری ہو جائیں اور ان ایٹوں کو حاصل کرنے کیلئے مجھے کچھ کرنا پڑے تو میں کر سکتا ہوں اس نے دماغ سے سوچا کہ کھانا تو میں لینے آیا ہی ہوں کیوں نہ میں ان کے کھانے میں زہر ملا دوں تھوڑا سا زہر بھی خرید لوں گا اس نے کھانا خریدہ کھانا خرید کے زہر بھی خریدہ اور زہر کھانے میں ملا دیا کھانا لے کر کہ یہ پہنچتا ہے کھانے میں زہر تو پہلے سے ہی اس نے ملا رکھا تھا یہ دونوں اس کی دھاک میں بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی یہ آیا یہ دونوں اٹھے اور اس کو پکڑا پکڑ کے اس کو خوب مارا یہاں تک کہ اس کو جان سے مار دیا اب وہ چان سے اس کو مار دیا اب یہ بولے چلو کھانا کھا لیتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بیٹھے اور کھانا کھایا کچھ ہی دیر میں کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں بھی موت کی نیند سو جاتے ہیں اس لیے کہ کھانے میں زہر ملا رکھا تھا یہ بھی مر گیا وہ بھی مر گئے اور سونے کی ایٹیں پڑی کی پڑی ہی رہ گئی تو میرے دوستو میرے بھائیو دیکھا آپ نے لالچ کتنی بری بلا ہے لالچ میں آ کر یہ آپس میں تینوں آپس میں ہی لڑکے مر گئے لالچ نے ان کی تینوں کی جان لے لی تو لالچ کرنا بری بلا ہے لالچ سے ہمیشہ بچنا چاہیے